اور ایک کام ہم نے سوچا تھا اور اب ماشاءاللہ میں خاص سے آپ بھی سفت جعفر صاحب کی شاگرد ہوں گے نہیں لیکن لیکن دیکھتے تھے اللہ ان کیوں سب ایمان کی شعفتات میں اضافہ فرمائیں ایک کام ہم نے سوچا تھا اور اب آپ ہی کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے کیونکہ آپ اس کام کو انجام دے سکیں گے سفت جعفر صاحب سے ہم نے بات کی ہم نے کہا تو خود اچھا ہی ریا ہے ہم نے کہا تھا اس کو کریں گے وہ کام یہ تھا کہ چہاردِ معصومین علیہ السلام کے بارے میں سوز سلام مرسی منقضہ دیں جن کے بارے میں سب سے کم ہیں ان کے لئے بھی اور یہ نہیں کہ امام حسین کے بارے میں ان کیا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے نا ان کے لئے لیکن ایک ایک کر کے کلام جمع کیے جائیں کسی طرح سے حمد جمع کی جائیں ناتیں جمع کی جائیں اور پھر شورا کو بقیادہ کہا جائے کہ اس دفعہ مثال کے طور پر ناتوں کا سنسلہ ہو پھر اس کے بعد کئی مہینے کے بعد مثال کے طور پر اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں کلام نہیں ہے تو کچھ آئیڈیاز دی جائیں کچھ تاریخ کی چیزیں دی جائیں کچھ نام دی جائیں یہ ہم نے کہا تھا یہ ہم کریں گے پھر تاکہ ان کے حوالے سے کچھ شورا کلام ہو گئے ہیں بلکہ چیز شروع ہو پھر مثال کے طور پر محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے بارے میں کلام کم ہیں تو وہاں پہ شورا کو موٹیویٹ کیا جائے تو پہلا کام جو ہو سکتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں کے جو معاملین میں پڑھنے والے کہ جو کلام ہے جیسا بھی ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ شیری عدبار سے جوشمالی آبادی کے سٹینڈر کا ہے کہ نہیں ہے جیسا بھی کلام اس کو جمع کریں تاکہ یہ کہا جا سکے کہ محسوس نے علیہ السلام میں سے ان کے بارے میں اتنا کلام جمع ہو چکا ہے یہ ان کے منقبتیں ہیں یہ ان کے بارے میں سوز ہے یا سلام ہے یا مرسیہ ہے جو بھی ہے تاکہ تمام معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ غنی ہوں یعنی ایک بڑا کریکشن ہوں ہمارے پاس تو یہ ہم نے ان سے کہا تھا انہوں نے بھی قبول کیا تھا کہ سکریں گے پھر ان نے سوچا تھا کہ کوئی شہید ہو گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محصار پر حملے ہو رہے ہیں اندر سے بھی باہر سے اب باہر سے یہ شورا کو تذکر دینا چاہیے کہ حضرت مختار کے بارے میں پورے پورے کلام نہیں تو کم سے کم اشعار کچھ نہیں ربائی ہیں تو زمانے کے دشمنوں کے بارے میں بھی جو ان کے خلاف تھے اس زمانے کے دشمنوں کے بارے میں